چچا آپ میرے ساتھ کرنے سکول چلیں گے بھئی خیریت تو ہے نا نہیں فو میں نے اپنے سکول کی فیز جمع نہیں کروئی بیٹا تم کیا کروگے سکول پڑھ کے دیکھو تم میرے ساتھ دکان پر آ جانا میرے پاس دو ملازم ہیں جب تمہارے کام سمجھ میں آ جائے گا تو ایک کچھوٹی کرا دوں گا تو نک دھیار سے پڑھو ٹیچر کے آنے سے پہلے اپنا ہوم وقت مکمبل کر لو اچھا چھچا میں چلتا ہوں ارے نہیں بھئی کھانا کھا کے جانا ابھی ہمارا کھانا تیار نہیں ہوا یا رسول اللہ جب سے میرے اببو فوت ہوئے مجھے کسی نے پیار نہیں کیا لوگ مجھے لا وارس سمجھتے مگر یتیموں کے وارس تو آپ ہیں شاید یہ بات کسی کو پتا نہیں ہوگی تب ہی تو مجھے سکول سے نکال دیا لیکن یا رسول اللہ مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے آپ میرے وارس ہیں اس سے بڑھ کر اور میری لئے کیا ہو سکتا ہے اللہ احمد صلی اللہ علیہ محمد احمد صلی اللہ علیہ محمد اپنی ولادت کے موقع پر میرا یہ درود شریف قبول فرمائیے سنا ہے آپ اپنے نوازوں سے بہت پیار کیا کرتے تھے امام حسین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو کندوں پر بٹھا کر سیر کرائے کرتے تھے آپ امام حسین علیہ السلام کے گلے کے بوسے لیا کرتے تھے اور روتے تھے آپ کو پہلے سے لم تھا نا کہ امام حسین علیہ السلام کے گلے کو کٹا جائے گا کیا آپ کو کسی نے ممبر سے اتر کر امام حسین علیہ السلام کو گود میں لیتے ہوئے نہیں دیکھا تھا آپ نے تو خدبے کے بیچ میں انہیں گود میں لے کر کہا تھا اسے پہچان لو یہ حسین ہے اسے کبھی تکلیف مت دینا اس کی ہمیشہ مدد کرنا جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی کیا یہ سب کسی نے نہیں سنا ہوگا ساکھی ایک آسر نے جب ننے علیہ السور کے لئے پانی کا سوال کیا تو یزیدی لشکر میں سے کسی نے بھی انہیں پانی نہیں دیا یا رسول اللہ آپ کے خاطر بھی نہیں دیا انہیں اور چھے ماہ کا بچہ کتنا پانی پی لیا تھا چند کترے خرمالہ نے تیر مو والا ایسا تیر چلایا جس نے شہداد علیہ السور کو ایک کان سے لے کر دوسرے تک زبا کر دیا تیر کتنا بڑا تھا آپ کو تو پتہ ہی ہوگا تیر لگنے پر شہداد علیہ السور روئے ہوں گے کٹے ہوگے گلے کو دیکھ کر مولا حسین بھی روئے ہوں گے نلے شہدادے کی لاش کو لے کر کبھی مولا آگے پڑھتے تو کبھی پیچھے ہر جاتے جب شہدادوں کو ماں کی گوند میں رکھا ہوگا تو تیر چھپا دیا ہوگا ماں نے جب نلے شہید کو دیکھا تو کہا ارے تیری عمر کے دو جانمر بھی زبا نہیں ہوتے ان ظالموں کو تیری کم سے نہیں پر بھی رحم نہیں آیا غازی عباس کے بازو کٹ گئے سکینہ کی آس ٹوٹ گئی سنا ہے بی بی سکینہ مولا حسین کے سینے پر سوتی تھی مولا کے دل کا سکون تھی وہ شاید اسی لیے کہ ماں حسین نے اپنی شہادت سے پہلے زمین کربولہ سے کارٹے چھل لیے میرے بعد کہی میری بیٹی کے پاؤں میں کارٹے نہ چھپ جائے مولا حسین جب قاسم کی لاش لے نے میدان میں گئے تو تین دفعہ پکارا تینوں ہی دفعہ جواب نہیں آیا پھر فرمایا امام ہو کر حکم دیتا ہو بتاؤ کہا ہو تم تو مشرق سے آواز آئی چھچا مغرب سے آواز آئی چھچا چاروں درم سے آواز آئی چھچا کہیں سے باز اٹھتا تو کہیں سے ٹاک مولا حسین نے قاسم کے ٹھکڑوں کو اکھٹا کیا اور گھٹڑی بنائے اور کہا حسین غریب ہو گیا یزید کی فوج میں کسی کو پتا تو ہوگا یا کسی نے بتایا تو ہوگا کہ جن لوگوں کو تم مار رہے ہو وہ نواسہِ رسول ہیں مولا حسین نے بلند آواز میں کہا تھا میں نواسہِ رسول ہوں کوئی میری مدد کرنے والا ہے یہ سن کر یزیدی فوج میں سے ہر کسی نے ان کی مدد تو کی ہوگی سنا ہے یزیدی فوج نے امام حسین کو شہید کرنے سے پہلے نماز پڑی تھی آزان بھی دی ہوگی کیا آزان میں آپ کا نام نہیں سنا ہوگا تو پھر آپ ہی کے نواسے کوئی اتنی بے دربتی تھی شہید کیسے کیا شہید کرنے کے بعد پہچانا نہیں ہوگا مرنہ لاشوں پر اس طرح گھوڑی نہ دوڑاتے مرنہ ساتھ کے بعد شہید نے آکے کہا میرے عزید کا سر کہیں حسین کو قتل تو میں نے کیا تھا تو نے وہ سر کولی کو دے دیا مرنہ ساتھ نے کہا میں نے تیرے لیے بھی ایک سر رکھا ہوا ہے شہید نے موچھا کہا ہے مرنہ ساتھ نے کہا جا نیزے برداروں کو لے جا قیمے کے پیچھے ان ظالموں نے وہاں جا کر زمین میں نیزے ماننے شروع کر دیئے ایک نیزہ ایسا زمین میں گیا کہ ساتھ علیہ اسکر کو لے آیا شہیدوں کے سر لیزے پر گئے علیہ اسکر کا پذر لیزے پر گیا ان ظالموں نے جب بی بیوں کو لنگے سر بازاروں میں پیرایا تو امام حسین کے سر نے تلاوت شروع کر دی جیسے کہہ رہے ہو اے لوگوں بی بیوں کی طرف مت دیکھو یہ دیکھو کہ ایک کٹا ہوا سر قرآن کی دلاوت کر رہا ہے جب میں کربلا کا ذکر کرتا ہوں تو میری تکلیف مجھے بہت چھوٹی لگتی ہے یا رسول اللہ جب جب آپ مجھے یاد آتے تب تب مجھے کربلا بالے یاد آتے مجھے پتا ہے آپ اس منظر کو کبھی نہیں بلا سکتے جس منظر کو آپ نہیں بلا سکتے اسے ہم کیسے بلا دیں